یہ ہے ہماری سائیڈ اور آج جو میری ویڈیو ہے تو آپ کو لوگوں سے پتا چل گیا جو میرا تھامنیلز ہے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کہ ہم لوگ ایکسٹر لیند ہی ہوتی ہیں وہ درائنگ کے اوپر سے ہم لوگ کیسے دیکھ سکتے ہیں اسٹریکٹر ڈرائنگ ہے اسٹریکٹر ڈرائنگ اور ایسے تو بات کرتے ہیں اپنی ایکسٹر لیند جو ہم لوگوں کی سریوں کی باز ہوتی ہیں تو میں یہ چیز کی بات کرتا ہوں یہ ہم لوگوں کا ایک ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ ہے تو اس ہی کے اوپر یہ سارا جو ہم لوگوں نے ایکسٹر بارز ڈالی ہیں بہتر تو یہ ڈبل جال نہیں ہے آج کل جتنی بھی اسلامباد والی سائیڈ پر آرکیٹیکچرز ہیں یا جو سٹریکٹر ڈرائنگ والی جو ہیں وہ سارے ڈبل جال دے رہی ہیں ڈرائنگ کے اندر تو وہ جو شو بھی کار دیتے ہیں ڈبل جال جو ہم لوگ دیتے ہیں اس کا سارے گا تو وہ کس طرح دیا جاتے ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو اس کے لیٹر ہے کہ ہم لوگ اپنا ڈبل جال کس طرح دیتے ہیں جو ایکسٹر لیند ہم ڈالتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس جگہ سے شروع ہے اس جگہ سے لے کے تو یہ تھوڑ آگے تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بعد اگر آپ کو یہ چیز نظر آئی تو یہ ہے ہم لوگوں کا بیم اور یہ سارا بیم ہے جو کہ ہم لوگوں کے فرنٹ دیوار کے اوپر ہے نا تو اسی کے ساتھ آپ کا یہ چیز آگیا آگے یہ سارا پانچ فٹ کا شیڈ ہے جس کے اوپر ڈیزائن ایلیمنٹ بنائے گیا ہے جو کہ ونڈو کے باہر والی سائٹ پہ ہے وہ بھی میں آپ کو ڈرائنگ پہ دکھا دوں گا تو یہ شرٹنگ والوند ہے اپنی ساری ساری دیکھیں یہ چیک کرنے روکیں لگا دیں ہیں ساری اور اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنا سارا سریعہ ڈالیں گے تو اسی کے ساتھ یہ جو ہم لوگوں کا آگے سارا شیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارا پانچ فٹ کا شیڈ ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے اپنی ساری ایکسرا لیندھیں دی ہوئی ہیں جو کہ ڈبل جال بھی بولا جاتا ہے تو یہ جو ہم لوگوں نے اپنا سارا شیڈ بنائے ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کی اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں نیچے والی سائٹ پر تو یہ نیچے ہم لوگوں کا سریعہ آ رہا ہے الیک سے یہ چیز مطلب کہ یہ آپ کا دونوں بن جائے گا یہ اور یہ یہ کراسنگ جو ہے یہ ہم لوگوں کا نیچے والی مین بار ہوگی یہ اوپر والی ڈسٹیویشن بار ہوگی اور اس کے بعد ہم لوگوں کا یہ اوپر والا جال آ جاتا ہے یہ ان لوگوں نے اپنی بینڈنگ وائر کے ساتھ باندھا ہے تو باقی یہ چیز آپ کی آگئی ہے نا تو یہ سریعہ سارے کے سارے چار سو دو کا استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے زیادہ تر یہ چیز ہے کہ اس کا غیب کتنا ہونا چاہیے تو یہ جتنا ڈرائنگ کے اوپر شوک کیا جاتا ہے یہ ٹوٹل اتنا بنائے گیا یعنی یہ ہم لوگ جا کے ڈرائنگ کے اوپر بات کرتے ہیں اس چیز کی ویسے یہ چو ہے وہ آٹھ پانچ گیا ہے تو نیچے یہ چیز سیکھ نہیں دیتے ہیں ان لوگوں نے اپنی گوڑے نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کو ڈرائنگ پر کیسے دیکھتے ہیں اس سارے بارز کو اور سریعوں کو وہ میں اپ ڈرائنگ کے اوپر جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہم آگئے ہیں اپنی ڈرائنگ پر تو ڈرائنگ میں جا ہم لوگوں کو پانچ فٹ کام لوگوں کا شیئر دیا گیا تھا اور اس کی جا ہم لوگوں نے ایکسرلینٹھیں دیئے ہیں وہ یہ چیز ہے کہ یہ سارے اس نے جو ڈرائنگ میں شوکی ہیں پہلے نمبر پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ بارز کی نا کہ اس نے دائنگ روم اور ڈرائنگ کے اوپر جو اپنی بارز دیا ہیں وہ یہ چیز دیا ہیں یہ ہوریزنٹر اور ہوریزنٹر اور نہیں دی گئی ہیں یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ ان میں ب نہ بول جاتا ہے تو ہم لوگ اس چیز کی بات کرتے ہیں آپ کی نیچے والی آپ کے بارز کی تو یہ بارز ہیں اور یہ بارز ہیں اور اس کی ان سائنڈہ دیا گیا ہے یعنی آپ کا یہ چار صوتہ صرف ہے اور آپ میں آٹھ ہمس اٹھ عن جس انسٹر اور دوسری بار میں ان کا چار صوتہ عن وہ سا سا نہ نید ہے اور آپ سکتہ ضرے و چھ انسٹر ہیں ہمس اٹھ کے سارے اڈر办ارے والاسجاب پر نیچے جعل آئے گا بعد اس ذمہ آركم سائنڈ میں جعل آئے گا وہ ایک ٹھول ایتران ہے یہ اعلان نہیں صرف ح laughing اس نے یہ دیا had to 7عال چینج یہ عموماً اس دیوار سے دیا جاتا ہے یعنی یہ جو دیوار ہم لوگوں کی آ رہی ہے جو ایسے تو یہ بیم ہم لوگوں کا شوک کیا گیا نا تو یہ بیم ہے اس بیم سے لے کے ادھر تک ہم لوگوں کا جو آتی ہے یہ آتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ فٹ چینج سریعے کی بار پھر نوچ یہ ایڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پانچ فٹ یہ ایڈ ہو جاتی ہے اور یہ ساری مددہ جو بارز ہے یہ ساری ساری اس کے ایکسٹر بارز ہے کیونکہ یہ ڈیٹڈ میں بھی شوک کی گئی ہے تو اس کے بعد یہ چیز ہے آپ کی کہ یہ ساری چار ستر کی بار ہے اور پانچ سینٹر تو سینٹر یعنی یہ ادھر سے لے کے ادھر تک ہم لوگ جو اپنی بارز ڈالیں گے وہ ساری ساری چار ستر کے سریعہ ہوگا اور پانچ سینٹر تو سینٹر ہم لوگ اس کے ڈالیں گے باقی اس کی جو پیمائش ہم لوگ چیک کرتے ہیں وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں آرکیٹیکٹر ڈرائنگ کے اوپر جا کے تو چلتے ہیں آرکیٹیکٹر ڈرائنگ پر تو یہ آپ کی آرکیٹیکٹر ڈرائنگ اور اگر آپ یہ چیز دیکھ میں ہے تو یہ آپ کو شید نظر آ رہا ہے ادھر سے لے کے تو اس دیوار تک آ کر جو آپ کو شید نظر آ رہا ہے وہ ساری 5 فٹ کے اوپر ہے یہ 5 فٹ اس کی پیمائش دی گئی ہے اور یہ اوپر ہم لوگ کی نیچے ورے جو والز ہے وہ آ جائے گی اور پھر یہ ڈائننگ اور ڈائنگ روم ہے اور اس کی اس نے پیمائش دی ہوئی ہے تو اس طرح ہم لوگ اپنی ساری کی جو سٹرکٹرز کی بارز ہیں وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں اگر ہم لوگ انہیں اس شیڈ کی ادھر سے لے کے ادھر تک پیمائش چیک کرنی ہو تو اس کے لیے ہم لوگوں کو یہ چیز چیک کرنی پڑے گی کہ یہ جو ڈائننگ اور ڈائنگ اور ڈائنگ روم ہے اس کی جو پیمائش اس نے دی ہوئی ہے یعنی پندرہ فورساڑھے چینج دی ہوئی ہے یعنی پھر مائش پندرہ وچ کا کی مارش پد água سہ پھر ناؤنگ کی یہ نہ دیمار ہوا لگی اور اس سب کو آپ کی تحت neighbour فورساڑھے چینج دی ہیں۔ حال towns کے فورساڑ ہو جائے گا تو یہی ہے ہم لوگا اس نے دیکھخوا ہے دیکھر تک ملے اپنی آب اور پروفیٹ کے مانتظر کرنی قرین گیا تو پہ کی ورکاص بنت ساری پر کو انہیں طرف میں پر میں تو خ Brilliant فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ